پروم نیٹورک فار ہیومن رائٹس این جسٹس آج انتہائی افسوس ناخبر سے آپ کو اگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج ڈسٹریٹ کھانے وال کے اندر میاں چنو کے علاقہ نواہی گاؤں ہے چاک نمبر 133 سولہ اہلم رتنگا جہاں پہ کم سم بچے کو قتل کر دیا گیا ہے تو شدد کر کے قتل کر دیا گیا ہے ان کے ورسہ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اس وقت روڈ کو بلا کر دیا گیا ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ مطلقہ تھانے میں درج کی جا سکے چونکہ یہ قتل جو تھا گزشتہ روز یہ اسلام آباد کے اندر ہوا ہے تو ڈیڈ باڈی چونکہ یہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے تو ان کے ورسہ جو ورسہ ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ایف آئی آر اس مطلقہ تھانے کے اندر درج کی جا سکے کیونکہ یہ اتنے افورڈ لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے ڈیڈ باڈی کو وہاں پہلے جا کر وہاں پہ ایف آئی آر ان کی کروا سکے تو حکومت وقت اور یہاں کے جو افسرانے بالا ہیں ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ایف آئی آر ہے وہ مطلقہ تھانے کے اندر درج کی جائے اور یہاں کی جو صورتیار میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ان کے ورسہ ہے وہ احتجاج ہے سراپا احتجاج ہیں ان کے جو ورسہ ہے ان کی جو فیملی ہے وہ یہاں پہ غموشد کی حالت میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے ڈیڈ باڈی کو سڑے کے اوپر رکھ کر احتجاج کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائل کیا جا سکے تاکہ حکمرانے بالا تاکہ یہ میسیج پہنچ سکے میرے ساتھ ان کے ورسہ موجود ان سے پوچھیں گے یہ کیا مطالبہ کرتے ہیں میرے بھائی کو انساب دلا دو او لکھا واس میرے پراک انساب دلا دو انہوں نے میرے بھائی نے مرنا نہیں سا اسی مارے بندیاں اسی غریب بندیاں ناظرین جہاں کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مقتول کے جو ورسہ ہیں وہ اس وقت انہوں نے ناش کو سڑک کے اوپر احتجاج کی ایسرا پہ احتجاج ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہاں پہ جو مطلقہ جو انتظامیں یہاں پا تک نہیں آتی اور اس وقوعے کی قتل کی ایف آئی آر نہیں درج کرتی تب تک ہم روڑ کو کلیر کسی صورت نہیں کریں گے ان کا احتجاج ہے کہ ہم سڑک کو سڑے بچے نازی آتی موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقا 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 سے پوچھ لیتے ہیں ایک چلی معاملہ ہوا کیا ہے اور صورتحال کیا ہے جی بتائیے گاں بھائی میں سکھر تھا ادھر پھون گیا ہے ادھر میرے آگے وہ تھے وہ تھے سانو فون گیا ہے پہنے ساتھ وزے وہ تو ہی سادے دس وزے چالپے ہیں صبح چار وزے کار آگئے ہیں اور چھے وزے ایتے آن کے اہاں بیک ہے میں بچے اپنے رہے گلے دے ویکھینے گلے دے نشان گلے دے نشان میں گلے دے انگلوں کے نشان ہیں انگلوں کے جب نشان تھے اور جب نوانے لگے ہیں لاکھ پر جب جیوں کے نشان ہیں جیسے میرے ہاتھ ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے یا جبکہ وقوع آپ نے بتایا کہ یہ اسلام آباد کا وقوع ہے آپ کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایف آئی آر آپ کی انہیں نے کہا جی ہے آپ پھر اتھے کٹی جائے گی آپ کیا چاہتے کہ یہاں پہ کٹی جائے گی یہ چاہتے ہیں جی ہمارا جو لاش کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے اور ہماری جو ایف آئی آر ہے وہ وہ بھی یہاں پہ ہونا چاہیے ایکسلی معاملہ یہ کہ یہ لوگ اتنے افورڈیبل نہیں ہیں انتہائی غریب فیملی سے ان کا تعلق ہے یہ اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے جس کے ویسے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو انصاف ہے ہمیں ہماری دہلیز کے اوپر مہیا کیا جائے اور یہ واقعہ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم جو ملزمان ہے جو سوری جو مظلوم ہے ان کو جو انصاف ہے ہم ان کی دہلیز پہ ہی دیں گے تو باقی مزید جو یہاں کے مقین ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اس وقوع کے بارے میں جی بتائیے گا میں اس بچے کا چاچوں کل شام سے ہمیں صحیح بات بتائی نہیں گئی اور میری حکومت سے اور تمام افسرانہ بالا سے جو یہاں پر موجود ہیں میری درخواست ہے کہ ہمیں یہاں پر انصاف ملے اور ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر ہم نہیں جا سکتے گریب آدمی ہے ہمیں جو بھی انصاف ملے یہاں پر موقع پر ہی ملے ہمارے گاؤں کے چودری صاحبان یہاں پر موجود ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک جو تحقیقات کی ہیں اس ناش کے بارے میں ان کا کیا کہنا جانتے ہیں جی میں جی میں ممبر صاحب میں تھے تیتی کیا کہتا ہم نے رحمت ہے صبح دی ساڈی کوئی سوائی دیو ٹھانے تکری بھی جانتے رہے نے ساڈی کیسے نہیں گال سنی ہونتی کر تو اے کوئی بات ساڈی کیسے بہت دی نہیں ہے نا گال سنی تاہ کر کے یہ روڑتے آئے ہیں جی ساڈی کی ہے نے گال بات نہیں سنی ٹھانے تے بھی گے ٹھانے تے بھی جا کے سان رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھانا صدر میاں چنو کی جو مقامی پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور اس متلکہ تھانے کے ایسے چو سائی بان بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ وکوبی پہ موجود ہے ہم آپ کو جو مناظر ہے یہ بلکل لائیو دیکھیں اور ان کے ورسہ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ڈی پیو صاحب ڈی سی صاحب موقع پہ نہیں آتے ہماری ایف آئی آر نہیں کرواتے ہم قطن لاش کو نہیں اٹھائیں گے یہاں سے ان کے ورسہ کا مطالبہ ہے کہ ڈی پیو صاحب کو موقع پہ آنا چاہیے اور اس وکوبے کی ایف آئی آر دج کی جائے جی ملوگی 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 سیٹی نے سوڑی نا ساری چاؤدری نے سوڑی نا ساری کسے اپنے ادی سوڑی ہے سر دکھانے کا را چھوڑ کرنے و جنہ نے مارے ہوا لے اپنے کا را چھوڑ کرنے انہوں نے یہ نہیں پاتا انہوں نے پیوزے کی گزردی ہوئے گی انہوں نے پیانتے کی گزردی ہوئے گی اسے گریب کرانے دیا سانو انساف چلائی دا انساف چاہی دا تے لاش تو چکم دھانگے جو جان چھوڑو سا لی ڈی پیوزے کی گزردی ہوئے گی انساف چاہی دا تے لاش تو چکست مجھلے گی انساف کریں گی پولٹڑڑو زیادہ کی گزردان گیا کوئی پولٹڑڑڑڑڑڑڑی دی پیوہ آنے سبحجی پولٹڑڑھے تے لاش تو چکم دھانگے پھر دی پیوہ کی گزردان گی جہاں ڈی پیو کہیں گا جسی پلیس والین کوشش نی جاندے ہیں ملکیر جب اور دن سکتہ دے رسطہ کٹ دے بس میر بانی بہت سکتہ بچہ ہے میں تُمکے بھی چمچے کو رکھنے کی خاص صداق پر بچہ ہے میں تک کلیوں میں نہیں لکھنا چیزن دنسل کو دیکھیں ہیں دنسل کو آپ کے سامنا چھوکے ہیں اس کو دے رکھنے میں نے میرے شرک شرکست ہے اپنے انسپیکٹر لیگل نمی چھتے ہیں دو میں تھاندار بھی چھتے ہیں میرے کو آئے بیٹھے ہیں اپنے انسپیکٹر لیگل نمی چھتے ہیں اپنے انسپیکٹر لیگل نمی چھتے ہیں اپنے انسپیکٹر لیگل نمی چھتے ہیں